پولٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آمیر لیاقت کی اس دوازی زندگی میں پھر بہنچال آ گیا بات بیگڑ گئی مشکل پڑ گئی ساتھ چھوٹنے اور رشتہ ٹوٹنے کی نوپت آ گئی تیسری بی بی دانیا شاہ نے تنسیخ نکاح حق مہر اور نانفکہ کا دعویٰ دائر کر دیا آمیر لیاقت آیاش آدمی نشا کر کے تشدد کرتے تھے حق مہر کی مد میں گیارہ کروڑ گھر ویور گاڑی دلوائی جائے دانیا شاہ نے عدالت سے استعداہ کر دی بات بیگڑ گئی مشکل پڑ گئی ساتھ چھوٹنے اور رشتہ ٹوٹنے کی نوپت آ گئی گیارہ کروڑ بھی ہاتھ سے جانے کا خطرہ باکٹر آمیر لیاقت کی تیسری بیوی دانیا شاہ نے تنسیخ نکاح حق مہر اور نانفکہ کا دعویٰ دائر کر دیا شادی کی خبر پروری میں منظر یام پر آئی تھی مگر دانیا شاہ کہتی ہیں شادی کے بعد انہوں نے چار ماہ انتہائی عذیت میں گزارے آمیر لیاقت چھوٹے سے کمرے میں بند رکھتے اور نشے میں دھت ہو کر تشدد کا نشانہ بناتے تھے بہاولپور کی عدالت میں دائر درخواست میں دانیا شاہ نے استعداہ کی کہ آمیر لیاقت سے حق مہر کی مت میں گیارہ کروڑ گھر پیور گاڑی دلوائی جائے شادی کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں آمیر لیاقت اور دانیا دونوں ہی بہت خوش دکھائی دیتے تھے مگر اب دانیا شاہ کہتی ہیں انہیں آمیر لیاقت سے خطرہ ہے اور حکومت تحفظ پرہم کرے دانیا کی والدہ بھی کہتی ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت ظالم انسان ہے نشے کی آدھی ہیں اور دماغی مریض بن چکے ہیں انہوں نے دانیا کو جان سے مارنے کی دھنگی دی ہے آمیر لیاقت اور دانیا ملک کے درمیان جھگڑا کیوں ہوا وجہ سامنے آگئے آمیر لیاقت کی تیسری بیوی دانیا ملک نے سب بتا دیا آمیر لیاقت نے شادی سے پہلے جو وعدے کیے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا عالی تعلیم دلوانے کا وعدہ کر کے کمرے میں بند کر کے رکھ دیا گیا مزید دانیا ملک کا کیا کہنا ہے بتا رہے ہیں لودرا سے مشتاق بھٹا مشتاق بتائے گا جی دانیا بی بی جو بلکل سادہ لوگ فیملی سے ان کا تعلق تھا کس طرح سے انہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت نے پروپوز کیا شادی کی گھر لے گئی اور اس کے بعد تشدد شروع کیا گیا بے تہاشا تشدد دانیا کا بتانا ہے کہ اسے قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی میرے ساتھ دانیا بی بی مجود ہے ان کی زبانی ہم جانیں گے کہتا ہے کہ میں تمہارے خلاف اتنے الزام لگاؤں گا اتنے لگاؤں گا تمہیں بدنام کر دوں گا پہلے بولتا ہے پاکیزہ اب بولتا ہے میرے پاس ساری ریکوڈنگ ہیں میں چاہتے ہوں کہ مجھے تحفظ ملا جائے وہ جو بات کرنا چاہتا ہے نا ہر انسان کی عزت ہوتی ہے میری بھی عزت ہے میں تو اتنی بڑی نہیں ہوں وہ کتنا بڑا ہے ہم اسے اس نے مجھے کہا تھا میں تم سے پیار سے رکھوں گا تمہیں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا اس نے کوئی بھی شرطوری نہیں کی نہ پڑھانے کی عزت نہیں دیتے اس کو بولیں تم دو ٹکی کیوں تمہاری اوقات کیا ہے بی بھی کو کوئی ایسا کہتا ہے پھر اوقات نہیں تو شادی کیوں کر کے گئے تھے سیک ریکوڈنگز بنا رہے ہیں تصویریں بنا رہے ہیں اب انسٹا پہ اتنی گندی پوسٹ ڈالی ہے میری ویڈیوز لگا کے کہ اس کا جا کے ٹیسٹ کرواؤں کس چیز کا ٹیسٹ کروائیں اگر میں غلط تھی تو شادی کس لیے کی تھی چھٹکوارا چاہیے مجھے اس سے مجھے اس سے نا بس میں اس کو چھوڑنا چاہتی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں اپنی زندگی تباہ اور برباد نہیں کرنا چاہتی دانیا شاہ کے الزامات پر ڈاکٹر آمیر لیاقت کا ردیعمل سامنے آ گیا ہے ٹویٹر پر اپنی بیان میں انہوں نے کہا کہ نشہ کر کے تشدد کرنے والے ظالم شہر پر تنسیخ نکاح کے دعوے سے ایک روز قبل یہ مظلوم لڑکی اپنے شہر کو بہاول پور بلا رہی تھی کہ آ کر لے جاؤ ڈاکٹر آمیر لیاقت نے خود پر آئیت الزامات کو گھٹیا قرار دیتے ہوئے اپنی تیسری بیوی دانیا شاہ کے کچھ آڈیو میسیجز ٹویٹ کیے ہیں جنہیں ٹی وی پر نشر کرنا مناسب نہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت نے لکھا کہ چار ماہ کے شادی میں صرف تین مرتبہ بہاول پور آنا جانا ہوا اور جب حقائق سامنے آئے تو جھوٹے الزامات کے ساتھ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا کیا مگر یہ ثابت کرنے کے لیے بھی لڑنا پڑے گا